کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم کربلہ شناس حسین پاکستان ٹیلیویجن کی یہ پیشکش جس میں ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بنیادی چیزوں کو ہم نے ناظرین تک پہنچائیں جس کے ذریعے کربلہ کو سمجھنے میں آسانی بہت سے موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں اور مختلف شعبہ آئی زندگی زیدہ اللہ رہنے والے دانشفر میں اکرام اور محققین بہت ہندابت دی اور گفتگو آپ تک پہنچائیں آج ہم نے اس کو موضوع کا اندخاب کیا ہے وہ کربلہ غیر مسلم دانشفروں کی نظر میں یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ کربلہ کو کس نخطہ نظر سے دیکھتے ہیں وہ دانشفر جن کا کتابوں میں تذکرہ موجود ہیں عقیدہ کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے اور تازیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے اگر رسمیں الگ الگ ہیں تو آپ بے شک اس محفل میں شریک نہ ہوں لیکن اگر کہیں کوئی جنازہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا مصلہ کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے اگر آپ وہاں شریک نہیں ہوں گے لوگ آپ کو انسانیت کے دائرے سے خارج کر دیں امام حسین علیہ السلام کے ذاتے گرامی کا تعلق پوری انسانیت سے جہاں جہاں سینے میں حساس دل دھرکتا ہے اس دل کا تعلق اس دھرکن کا تعلق حسین کے ساتھ حسین ان کی نمائندگی کرنے والی حسنی کا نام ہے پرشاد ورما ایک خندو شاعر نے کہا تھا کہ لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں پھر کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کے ہیں کیا جلائے گی مجھے آتش دوزخ ورما میرے سینے پہ نشام حتم شبیر کے ہیں آئیے اس موضوع کچھ لگو کرتے ہیں ہمارا ایسا شریکی لگو منفرد و ممتاز محقق دانشور علامہ اشتظہ بازدقوی صاحب اور ان کے ساتھ مسیحی برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں کرسٹوفر شرف میں کرسٹوفر شرف صاحب کا تعریف کسی حوالے سے کراؤں گا کہ جو عزدداران امام حسین ہیں جو کربلا سے بابستہ ہیں غمر حسین میں آنے والے وہ اس طبقے کی بڑے شکر گزار ہوتے ہیں حیصلباد میں باغدہ کے رسم ادا ہوتی ہے جب دس محرم آتی ہے تو ان کے جو دانشور علماء کرائے میں وہ چادر لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے کف و شام کے دوہزار میں چادریں پیش کی تھی بلکہ انسانیت قیامت تک ان کی اس حسان کو یاد رکھتی ہے اور ان کے شکر گزار ہے اس لئے ہم نے کرسٹوفر شرف صاحب کو بلائے ان سے بھی ان کو پسکو کریں گے لیکن آغاز میں کرنا چاہوں گا اجتا زباس نقبی صاحب آپ کا کربلا پر رائے ذنی کرنے کے لئے دانشور ہونا ضروری ہے یہ ظاہرے کے جو کتابیں لکھی گئی ہیں غیر مسلموں کی طرف سے واقع کربلا پر اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اگر صرف اسی موضوع پر کام کیا جائے کہ غیر مسلم شورا نے دانشوروں نے مصنفین نے اور مختلف منصف کے لوگوں نے جو امام حسین سے ظاہر عقیدت کیا ہے اس کو اگر جمع کیا جائے تو ایک زخیم کتاب کئی زلدوں میں جو ہے وہ لکھنی پڑ جائے گی سبت جعفر نے تو ایک مرتب کی ہے غیر مسلموں سے بلکہ دو تین کتاب سبت جعفر صاحب کا تو میرے علمیں نہیں ہیں لیکن یہ کہ دو تین کتابیں ہندوستان سے مذہر علی وید غیر مسلموں کی نظر میں ہاں اس موضوع پر شائع ہوئی ہیں ہم نے ایک کتاب ابھی ہماری بزشتہ برس شائع ہوئی ہے امام حسین سے عیسائیوں کی محبت وہ بھی ظاہر ہے کہ اس موضوع کا ایک حصہ ہے اور امام حسین سے ہندووں کی محبت وہ زیر شاعت ہے انشاءاللہ وہ کتاب بھی شائع ہوگی تو اس میں جب آپ وہ کتاب دیکھیں گے تو اس میں میں نے تقریباً سو کے قریب دانشوروں کو جو عیسائی ہیں ان کو میں نے اس میں حوالے ان کے دیئے ہیں کہ جس میں کوئی مصنف ہے کوئی ریسرچ سکولر ہے کوئی وقیل ہے کوئی جج ہے کوئی بیروکریٹ ہے جنہوں نے امام حسین سے اپنی عقیدت کا اظہار مختلف انداز سے کیا تو انہی میں ایک شائع ہے میں چاہوں گا کہ اس کو شامل کروں اپنے بیان میں جرمن کا ایک شائع ہے الیکزینڈرل اور اس نے تقریباً دو ہزار شیر حضرت علی ازگر پر کہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا میں میں نے تب سے مظلوم شخصیت کی جب تلاش کی تو چھ مہینے کے حضرت علی ازگر مجھے نظر آئے اور وہ ایک انجومن بناتا ہے بچوں کی اور حضرت علی ازگر سے اس کو انجومن کو منصوب کرتا ہے اس کے بعد وہ تقریباً دو ہزار شیر کہتا ہے پھر وہ اشار اس کی زندگی میں اردو میں تلجمہ ہو جاتے ہیں اور بلکل اسی طرح موبائلہ میں عیسائی آئے انہوں نے بہت احترام کیا اس سے پہلے رسول کے بچپن میں جب رسول شام کے سفر پر گئے حضرت ابو طالب کے ساتھ تو بوہیرہ راہب اور بہت سارے راہب ایک راہب نہیں ہیں چار پانچ راہب ہیں انہوں نے عقیدت کا اظہار کیا اور کہا حضرت ابو طالب سے کہ اس کی حفاظت کرنا اس کے دشمن بہت ہوں گے بلکل وہی روش جو ہے حضرت علی کے ساتھ ہوئی جنگ سپین میں عیسائی شامل تھے اور اس کے علاوہ بھی عیسائیوں نے عقیدت کا اظہار کیا پھر کربلا میں جو ہے وہ حضرت وہب قلبی جو سترہ دن ہوئے تھے جن کی شادی کو تو وہ بھی ان کے شہیدوں میں ہیں اس کے علاوہ دو تین اور عیسائی ہیں جو شہدائی کربلا میں شامل ہیں تو کہنے کا مقصد یہ پھر باد کربلا عیسائیوں کی عجیب و غریب بلکہ آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ عیسائیوں نے بھی مقتل لکھے ہیں واقع کربلا پر جو کتابیں ہیں وہ عیسائیوں نے بھی لکھے ہیں سٹوفر شرف صاحب ملے بات ہمارا سلام غوب لگیجیہاں علیکم سلام صاحب کیونکہ جنہوں نے کربلا کے واقعے میں ساتھ دیا لے محمد کے واحوالی شرف و تازیم کے باعث ہیں آپ کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے سر تھوڑا سا میں اس طریقے سے بات کروں گا کہ کوئی بھی انسان ہے یا گروہ ہے وہ اس کے اوپر چند ایک چیزیں اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے کچھ اس کا مقامی کلچر ہوتا ہے اور کچھ اس کی ہسٹری اور اس کا مذہب ہوتا ہے اگر ہم مسیح بہن بھائیوں کی بات کریں تو مسیح بہن بھائیوں کے اندر یہ شہادت کا جو کونسپٹ ہے یہ بڑا پرانا ہے چھوٹی سی مثال دوں گا اگر آپ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ دیکھیں تو اس وقت بھی بہت سے بچوں کو قتل کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر جب مجوسی ان کو سلام کرنے کے لیے گئے اور وہاں کے جو حق میں وقت تھا جب اس کو پتا چلا کہ ایک نجات دہندہ پیدا ہوئے تو اس نے بھی وہی والا حکم دوبارہ دھرایا کہ پانچ سال سے عمر کے جتنے بچے ہیں ان سب کو مار دیا جائے اور آپ سوچیں کہ ایک سوسائیٹی کے اندر ایک شہر کے اندر ایک علاقے کے اندر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں تو بچے مار دئیے گی ہوں گے نا یہ وہ وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف اور قدسہ مریم جو بی بی پاک دامن ہے وہ مصر لے گئے اس وقت بھی بہت زیادہ اسی طریقے سے ظلم کیا گیا تو یہ ہے کہ درد وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ کچھ ہوا ہو جس کے ساتھ کچھ نہ ہوا ہو وہ بھی محسوس کر سکتا ہے لیکن جس قوم کے ساتھ جس مذہب کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں تو وہ دوسرے کے ساتھ جب اس طرح کا واقع ہوتا ہے تو وہ اس کی depth تک اس کو سمجھ سکتے ہیں تو جو ہماری مسیح برادری ہے اس کے لئے کربلا کے واقعے کو سمجھنا اس کو imagine کرنا اور وہاں پر جو ظلم کی انتہا ہے یعنی کیا آئے کہ آپ پانی بند کر رہے ہیں کہاں ہسٹری میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ بچوں کا پانی بند کر رہے ہیں عورتوں کا پانی بند کر رہے ہیں اور دوسری چیز جو ہمیں ایک بہت یعنی کہ کمپیریزن میں اچھی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں جیزس کو دیکھیں تو مسیحت میں اگر دیکھا جائے تو خواتین نے مقدسہ مریم بی بی پاک دامن نے مریم اگدلینی نے ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ رکی بھاگی نہیں کوئی تھوڑا پیچھے ہو گیا کوئی چار قدم پیچھے ہو گیا تین قدم پیچھے ہو گیا لیکن انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کربلا کا جب واقعہ دیکھتے ہیں جب اس ٹراجیڈی کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہم امیجنیشن میں جب دیکھتے ہیں اس کو پکچر ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں جو بی بیاں پاک دامن ہیں وہ ہمیں وہاں پر شانہ بشانہ ساتھ سٹرونگلی کھڑی نظر ہیں تو اس لئے جو مسیح برادری ہے نا اس کو اس دکھ کو اس درد کو اس عذیت کو فیل کرنا امیجن کرنا جو ہے نا وہ مشکل نہیں عیسائیت مسیح برادری میں کیا کونسپٹ ہے حضرت طرح مزینہ علیہ السلام کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے صرف وہ دیکھیں نا اس طرح ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا جائیں حضرت اشماعیل پر اور اس آق کی زندگی پر تو وہاں سر دونوں بھائی علیدہ ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں تو وہاں پر بائبل کی ایک آیت ہے جہاں پر اس آیت میں لکھا ہوا ہے جو اڈریس کیا گیا بجھے انگلیش اس کی ٹرانسلیچن آتی ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ اب یہ بائبل مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اب جب وہ بائبل میں آ رہے کہ تو جب بائبل مقدس کی طرف کے اندر اللہ کی آواز آ رہی ہے تو ہمارے لئے آپ ایک نیشن ہے اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کی بیبلیگل ہمینیوٹکس پہ کوئی کسی طریقے سے جیسے مرضی اس کو سمجھے جیسے مرضی اس کو ٹرانسلیٹ کرے بہت یہ ایک جملہ ہے اور اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے آپ کے محرم جو ہمارے محرم کہا جاتے ہیں اس پہ کوئی مخصوص ایسی محفلے ہوتی ہیں جو کربلا سے وابستا ہوتے ہیں نہیں سر ہمارے بہت کم رہ گئے ہیں حسینی کرسچنز جن کو ہم کہتے ہیں ان میں تھوڑا سا رواج ہے انہیں حسینی کرسچنز کہا جاتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں ابھی یہاں پنڈی پہ بھی کچھ ایسے کرسچنز ہیں جن کے نام کے ساتھ حسین لکھا جاتے ہیں میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں جن کے نام کے ساتھ حسین لکھا جاتے ہیں محرم میں وہ تھوڑا سا کچھ ہے فیصل آباد بن صاحب نے ذکر کیا کراچی میں کچھ ہے اوور ہال عقیدے کے حصے میں نہیں آتا لیکن کیونکہ کرسچنز اور مسلمز یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں اہل کتاب ہیں آپس میں ہم دونوں بھائی ہیں آپس میں تو ظاہری بات ہے اگر کوئی چیز کلام مقدس میں نہیں بھی لکھی تو لیکن اگر مذہبی طور پہ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے کوئی ظلم ہوا ہے کوئی ستہم ہوا ہے تو اس کو اسی طریقے سے ہم فیل کرتے ہیں بیسی قصول تو موجود ہے نا ظلم سے نفرت اور ظلم سے محمد میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو ابھی چاند روز پہلے ہمارا جو ڈیلی تلاوت نامہ ہوتا ہے کچھ روز پہلے جب میں نے اس وقت تلاوت کی گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی تو اس میں تھا کہ جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پچانا جاتے ہیں جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پچانا جاتے ہیں اور جس دن میں نے اس تلاوت کا مطالعہ کیا ہے اسی دن مجھے کال آئی اس پروگرم کے لئے تو میں نے اس وقت تھوڑا سا سوچا کربلا کے واقعے کے بارے میں تو میں نے دیکھا کہ کربلا میں بھی دو گروپس تھے ایک امام حسین کی قیادت میں اور ایک جو تھا دوسری پارٹی تھی میں نے کہا دیکھا ان کی جو حرکات تھی ان کا جو ظلم تھا ان کی جو برداشت تھی ان کا جو پانی روکنا تھا اور ان کا جو صبر تھا میں نے دیکھا یہ ان کے پھل تھے تو وہ دیکھے نا ہم اگر کوئی چیز بائبل مقدس میں نہیں بھی لکھی ہوئی تو ہم اس کو ویسے اپنی اکل کے مطابق اپنی دانائی کے مطابق اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کربلا کے واقعے میں دونوں کے پھل دیکھے جائیں تو ایک طرف پھل ہے سبر ایک طرف پھل ہے اعترام ایک طرف پھل ہے کہ سب متحد ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں موت تک بائبل مقدس میں بڑا پیارا لکھا ہے کہ وفادار رہنا مرنے وقت تو وہ جو وفادار رہنا شہدت تک وہ پھل یہاں پہ نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے تو اس لئے ہمیں کوریلیٹ کرنے میں انڈرسٹائنڈ کرنے کو اس دکھ کو سمجھنے میں اس پرابلم کو سمجھنے میں اس پریشانی کو سمجھنے میں اور وہ جو سارا کچھ ہے نا وہ کسی ایک عام مسیح کے لئے مشکل نہیں ایک خاص اسطلح ہوتی ہے یعنی ہندو ہیں اور یہ ذت جو کافچ ہے اس میں پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کو زیادہ تر سیالکوٹ میں ملیں گے بمبئی میں ملیں گے گجرات میں ملیں گے تو یہ بہت شدید عقیدت رکھتے ہیں امام حسین سے اچھا ان کا سلسلہ یہ ہے کہ جو اپنے مندر میں تازیہ رکھتے ہیں امام حسین کا اور علم بھی حضرت عباس کا رکھتے ہیں اور ان کا جو سلسلہ ہے جو قبط ان کے ہاں پڑھا جاتا ہے عبادت کے وقت جو قدیم سنسکرٹ میں ہے اس میں یہ اپنا امام حسین سے عقیدت کی جو واجہہ ہے وہ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ راہ عبدت ان کے جو گروہ تھے رسول اللہ کے دور میں تھے اور مدینے بھی گئے تھے امام حسین کی زیارت ہوئی تھی یہ پورا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کے قبط میں ہے جو ہندی میں پڑھتے ہیں وہ اور یہ قبط جو ہے یہ لندن سے ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے لیکن وہ حسینی بر احمد پر اس کی تاریخ ہے پوری سترہ سو کچھ میں یہ کتاب لندن سے چھپی تھی میری لائبریری میں موجود ہے تو اس میں یہ ان کے ترانے جو ہیں وہ موجود ہیں تو جہاں جہاں یہ گئے انہوں نے واقعہ کربلا کو بیان کیا امام حسین کی مصیبت کو بیان کیا اور آج بھی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ان کی عقیدت پر 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 پڑھتے ہیں سکھوں کے یہاں کیا سکھوں کے یہاں جو ان کے بابا گروہ نانک ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں اس میں امام حسین موجود ہیں کیا یہ کہا جاتا ہے کہ بحلالدانہ کے مزار پر انہوں نے چلہ کٹا بلکل میں گیا ہوں بغداد میں جو بغداد کا ریلویسٹیشن ہے اس میں مشہور پیغمبر حضرت یوشہ بن نون کی جہاں قبر ہے اس کے ساتھ ہی حضرت بحلالدانہ کا مرقد ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا کیونکہ بحلالدانہ اہل عرفان اور تصوف میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور گروہ نانک جب وہاں گئے تھے تو ان کی جو چلہ بھی کٹا تھا انہوں نے چونکہ وہ تصوف اور وہ عرفانیات والے معاملات تھے اور ان کی جو پالکی تھی وہ وہیں پر رہ گئی تھی اور حج کے لیے جب گروہ نانک گئے ہیں تو وہیں سے پھر گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ بحلالدانہ کا جو تعرف ہے اور جو عزت ہے وہ اہل بیت رسول کی وجہ سے ہے تو کیسے ممکن تھا کہ گروہ نانک اہل بیت سے غافل رہ جاتے تو ان کی تعلیمات میں بھی مام حسین ہے اس وجہ سے سکھ جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں مام حسین کی عقیدت من پائے جاتے ہیں سکھوں کے یہاں امام بارگاہ بھی ہیں سکھوں میں تازیہ بھی ہے سکھوں میں علم بھی ہے خود میں ذاتی طور پر ایسے سکھوں کو جانتا ہوں پاکستان میں بھی کہ جو مجالس میں بھی جاتے ہیں جو لوسہ مجالس میں جاتے ہیں اوزاداری کی کوئی رسم ان کیا ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اور ایک بڑی تعداد ایتے شورا کی ہے جو سکھ ہیں اب جیتے مہندر سنگھ بھی دی ہیں یا اور تیم سو شورا کی تعداد ہاں تقریبا تو ایک بڑی تعداد بہت شکریہ جناب ایتے ایتے عباس نقوی صاحب اور کرسٹرپر صاحب آپ کا امام حسین کسی کی براست نہیں کسی کا اجارہ نہیں بسوا ایک ہندو شاعر وہ کہتا ہے کہ تیری دنیا سے خدا حسین کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین کوئی ہندو ہے اور نہ مسلم ہے دلِ پردد میں ہجائے حسین میں جو گنگا سے پہنچا کوسر پر دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین شکریہ اللہ ہاتھ کے بعد کی آنکھوں سے ایک دریہ بہائے گا کچھ نہیں irsiniz بہائے موسیقی